حق کیے جا رہے ہیں اس کو اپنا نہیں رہیں اگلی چیز کہیں وَلَاِنْ اَتَائِتَ الْمَّذِينَ اُنْكِنْ کِتَابَ بِكِلِّ عَيَتِمْ مَتَّبِئِنْ قِبْلَ تَقْ کہا تم ان کو بلائل و براہیم سے سمجھا سکتے ہو نا لیکن تاثر میں ایک ایسی چیز ہے جو بلائل و براہیم کو تسلیم کیا ہی نہیں کرتا ان کو لاف بلینیں دیتے چلے جاؤ یہ کبھی تمہارے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے میں یہ کہتا چلا رہا ہوں کہ قبلہ جو ہے برحقیقت وہ جو نظام ہے اس کا سنبل ہے اس کی دلیل یہ ہے یہاں کہا ہے مَا تَبِئِنْ قِبْلَ تَقْ وَمَا أَنْتَ مِتَابِئِنْ قِبْلَ تَهُمْ اور تم بھی ان کے قبلہ کا اتباع نہیں کرو گے اور آگے ہے مَا بَابَهُمْ مِتَابِئِنْ قِبْلَ تَبَ ان کی قیفیت یہ ہے کہ تمہاری مخالفت میں تو ایک محاد بنائے ہی ہے لیکن آپس میں بھی ان کی یہ قیفیت ہے کہ ایک دیسرے کی قبلہ کا اتباع نہیں کریں تو یہ اتباع قبلہ جو ہے یہاں لفظ میں نے کہا ہے نا کہ اتباع قبلہ ہے یہی دو بطا ایک سے دیس اس نے اس کی تفصیل کر دی ہتا ہے یہ چیز آگئی وَلَنْ تَرْبَىٰ أَنْكَلْ يَهُودَ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے تاغت کے کہ تم ان کی ملت کا اتباع نہ کرو یہاں لفظ ملت ہے اتباع ملت یہاں اتباع قبلہ ہے لہذا قبلہ کے معنی ملت ہو یہی میں کہہ رہا تھا کہ قبلہ کسی مکان کا نام نہیں ہے کسی سندھ کا نام نہیں کسی روح کا نام نہیں یہ ملت کا نام ہے یہ مسلک کا نام ہے یہ نظام کا نام ہے وہ اس کی مرکز معصوص شکل ہے صرف ایک قلامت ہے ایک سندھل ہے کہا یہ دلائل کی بات نہیں ہے جانتے ہیں یہ کہ تُس چھیک ساتھے کہتا ہے گروہ بندیوں کا تاثب جو ہے کہ اس طرف آنے نہیں دیتا اس لیے ان کو لاکھ دلینیں دیتے چلے جائیے یہ نہیں مانیں گے تاثب کو چھوڑ کے اگر بات پر آئیں گے تو پھر یہ مان سکتے ہیں اور پھر تُن بھی یاد رکھو کہ جب یہ تمہاری طرف آئی علم آ گیا حقیقت تمہاری طرف یہ آ گئی میں ہوں اس لیے کہ اتنی بری جماعت اتنی بری قوم اتنی بری نیشن یہ ہم سے کٹ جائیں گے بات تو چھوٹی سی ہے کمپرومائز کر لو مفاہمت کر لو کہا اگر تنی کسی اور خیال سے یہ کیا کہ مفاہمت کرنے والی بات ہے تو یہ صورت یہ نہیں ہو بھی کہ قبلہ کا رخ تمہیں اپنے مناظوں میں بدل لینا ہے وہ تو سارا نظام بدل جائے گا نظام کا مرکب بدل جائے گا اس کے بعد امک علم انہ جالبین جیسے جالبین یہ ہے تو بھی مجھے گئے گا دیکھ رہے ہیں عزیز آنے من قیون قبلہ کو اہمیت کتنی ہے اس اہمیت کے باوجود حقیقت کیا ہے ایک آیت کے بعد آتی ہے بات اللہم آتینا ہم القطاع یارفونہ کما یارفونہ اپناہم یہ جو حقیقت ہم نے تو میں رہی ہے کہ ابراہیم کا قبلہ قومی قبلہ نہیں تھا یہ ایک ایسی عظیم حقیقت ہے واضح کھلی ہی حقیقت ہے کہ یہ اہم کتاب اس حقیقت کو یوں پہچانتے ہیں جیسے انسان آپ سے بیٹوں کو پہچانتا ہے اس میں کسی شنو والی بات ہی نہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کا یہ نذبی پیشوائیت کا گروہ جو ہے اس کے مفاد کا پقاضہ ہے کہ تمہاری گروہ بندی علاق رہے یہ جانتے بوجھتے تمہیں اس طرف نہیں ان کو اس طرف نہیں جانے دیتے کہ آلمگیر انسانیت کے اندر جات آ جاتی ہے گی قوم تو پھر اپنی قومی گروہ بندی باقی نہیں رہتی اور یاد رکھئے یہ نذبی پیشوائیت جب یہ نذب کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں تو ان کے وجود اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ ان کے سرکے قائم رہیں ان کی گروہ بندیوں قائم رہیں ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئیں گروہ مٹ جاتے ہیں امت بن جاتی ہے امت تو واحد ہوتی ہے اس کا نظام ایک ہوتا ہے اس کا سردران ایک ہوتا ہے یہ الگ لگ لیڈر یہ الگ لگ نذبی پیشوائیت یہ سب گروہ بندیوں میں باقی رہ جاتے ہیں یہ اپنی گروہ بندیوں کی گرہوں کو مضبوط اس لیے کرتے ہیں بہین فسانم اگر امر خود تراز کنم کہ اپنے وجود کے تحفظ کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ خدا کے لیے کر رہے ہیں کہا کہ یہ سیر ان کا ایک طریق جانتے ہوئے ہیں یک تنیم الحق کا حقیقت کو چھکاتا ہے وہ عوام کے سامنے یہ بات آنے نہ پائے یہ کرتا ہے وَهُمْ يَا لَمُونَ جَانْتَ بُوشْتَ دِیدَا دَنِسْتَةَ لیکن کہا تمہیں اس کی پرواہ نہیں عَلْحَقْ مِنْ رَبِّكَا فَلَا تَكُونَ النَّا مِنَ الْمُنْغْرِينَ یاد رکھئے یہ عَلْحَقْ بَتْرُتْ حَقیقت اور وہی ایک حقیقت ہے وہ تیرے رب کی طرف سے آگئی اب اس بارے میں کسی قسم پر شکت شبہ نہیں ہونا چاہیے پورے یقین کے ساتھ اس چیز کے اوپر آجاؤ تو حضیر آرمان آپ نے دیکھا تیمی قبلہ کی اہمیت قبلہ کی طرف رخ کرنے کی اہمیت کسی زوروں سے قرآن نے دی ہے اور یہ قرآن ہے اس کے ساتھ ہی یہ کہا وَلَقْ تِمِّنْ رِجْحَةٌ خَوَ مَوَلِّيْهَا یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے اپنا قبلہ یہ نکرل کر لیا اور نکرل کر لیا نمازوں میں اس کی طرف تو بڑی مال مار لیا بڑا کام کر لیا سا ہے بہت بڑی چیز ہو گئی اور اسلام کی خصوصیت ایک قبرہ یہ ہے اور اسی بنا پر یہ تمام مذاہد عالم پر حضیلیت رکھتا ہے کہا یہ بات نہیں ہے ہر کام میں ہر نظر میں ہر دروں میں اعتماع 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 مقرر کر دیا یہ کام سے ایسی چیز ہے جس کے اوپر تم کہاو کہ سارے دنیا کے اوپر ہمیں ساخرہ اور حضیلیت آتل ہوگی اللہ اکمہ اہمیت ہے تو اتنی کہ جہاں کہیں بھی تم ہو حیثو ما کنتم فغلو غجو حق تم شطرہ دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہو اپنا روح اپنی نگاہوں کا مرکز اسی کو بناؤ اہمیت تو اتنی بڑی اہمیت لیکن یہ خیال دل سے مکارنے کے لیے کہ کہیں اسی کو مقصود بذات نہ سمجھ لینا کہ یہ اینٹ اور پتھر کا ایک مکان یہ ارد کی سرزمین میں ایک گوشہ یہ ہماری نمازوں میں ہم اپنا روح خبر کر لیتے ہیں اور اس کو اتنی اہمیت حاصل ہو جائے ساکھ کہ بس باقی اقوان عالم باقی نظاہد کہ ان پر تمہاری افضیلی یہ ہے کہ صاحب ہمارا فضلہ دے ہے وہ قابہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے ہر قامل نے اپنے لیے ایک مرکز پجویر کر رکھا ہوا ہے اس کی حصیت اتنی ہی ہے اس سے زیادہ نہیں سنئے کہ حصیت کس چیز کی ہے مقصد کیا ہے فَسْتَبَكُ الْخَيْرَاتِ دیکھنا یہ ہے کتنے انسانی کے بلائی کے کاموں میں آگے کتنا برگے جاتے ہو قابے کو اپنا فضلہ بنا لیا ہے اور ساری اہمیت یہ صاحب ذرا سا رخ ادر ہوا تو دہائی مچ گئی کہ صاحب نماز نہیں ہوئی اور سی تأین کیا گیا تو سمع لیا بہت بڑا نیکی کا کام ہم نے کر لیا یاد رکھیے پچھلے برس کو ذہن سے فراموشنا ہونے دیجئے جس میں میں نے کہا تھا کہ ان چیزوں کی اہمیت اپنے مقام پہ ہے اور بڑی اہمیت ہے اور یہ اہمیت میں نے بتائی تھی مثال کے ذریعے سے کہ صاحب نے ایک سپاہی کے دیئے یہ چیز کے اس کے گودھ کا تسمہ کیسے اس کی گرہ کیسے بھگے گی بنوہ کیسے کس مقام کی اوپر اسے آنا چاہیے اس کو بھی اہمیت حاصل ہے اگر اس میں ذرا سا سرک آتا ہے تو اس کے اوپر اس کو سزا نہیں آتی ہے ایک نظام کے اندر چھوٹی چھوٹی جزیات بھی اپنی اہمیت رکھتی ہے لیکن یہ چھوٹی 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 یہ مقصود بزاد نہیں ہوتی مقصود بزاد اس نظام کا استحقان ہوتا ہے اگر وہ نظام باقی نہ رہے تو یہ جزیات کتنی ہی ان کی آتا دنبی کرتے چلے جائیں وہ بمانی ہو جاتی ہیں بلا نتیجہ رہ جاتی ہیں جیسا میں نے مثال میں کہا تھا تو یہی سپاہی خوش سے الگ ہو کر برخواست ہو کر خوش باقی نہیں مملکت بھی باقی نہیں کس کے پاس اس کی وردی موجود ہے گھر میں آگیا ہے صبح اٹھتا ہے اسی طرح سے جیسے وہاں اٹھتا تھا اٹھنے کے بعد اسی طرح سے وردی پہنتا ہے ہر چیز اپنی اپنی جگہ سپ ہوتی ہے کسمیں بھی ٹھیک ہیں بطن بھی وہی ملے ہوئے ہیں نکلتا ہے اور گھون کی گلیوں میں لیفٹ رائیٹ کرتا ہوا دو گھنٹے پریٹ کر کے گھر میں واپس آ جاتا ہے جو زیاد کی پابندی اب بھی ذاتی ہو رہی ہے نتیجہ اس کا نہیں نکل سکتا وہاں اگر کھڑا ہے تو ان جزیوں میں سے کسی ایک کے اندر ذرا سری تبدیلی آجائے بھی تو وہاں کو تلگاب دھو جائے جاتا ہے وہاں اہمیت اتنی ہے یہاں ساری چیزوں کی اہمیت برقرار رکھتے ہیں نتیجہ نہیں نکل رہا قرآن ہے عزیز آنمان پچھلی آیتوں کے اندر آپ دیکھئے تو نظر آتا ہے قبلے کی اتنی بری اہمیت کہ جہاں کہیں ریانتن ہو رو خدر رکھو لیکن قابل علیکم لی وجہتن ہوا مولی وہ خاص تمہاری خصوصیت یہ نہیں ہر ملک کی آرمی میں اپنے لیے یہ رکھے ہوئے ہیں جو زیاد یہیں بادر کے پاس جاگ پردی طرف جائیے